بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وارٹر کو بائل کیا تھا اسے وہ سوفٹ ہو گیا تھا دوسرا تھا کہ اس کے اندر ہم نے سلیک لائم ایڈ کر دیا تھا یہ دوسرا جو میتھڈ ہے پرمنیٹ ہارڈنیس کا پرمنیٹ ہارڈنیس جو ہے کیمیکل میتھڈ سے ہی ریموو ہو سکتا ہے اس کے ذریعے اس کے اندر کوئی کیمیکلی ایڈ کرنا پڑے گا کوئی سمپل فیزیکل میتھڈ سے پوسیبل نہیں ہے دیکھتے ہیں جی پرمنیٹ ہارڈنیس کین بی اونلی بی ریمووڈ بائی یوزنگ کیمیکلز یہ ص فور صرف جو ہے کیمیکلز کے استعمال کرنے سے ہی ریموو ہو سکتی ہے آدھروائز کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتی ہوتا ہے ایکچولی کیلشیم اور مگنیشیم کے آئین جو ہیں وہ ریموو کر دیا جاتے ہیں ایز انسالوبل سارٹس اب دیکھیں نا ہماری ہارڈنیس کس وجہ سے ہوئی تھی وارٹر کے اندر ہارڈنیس جو ہوتی ہے سپیشلی جو پرمنیٹ ہارڈنیس ہے وہ کیلشیم اور مگنیشیم کے سلفیٹس اور کلورائیڈ کی وجہ سے ہوتی ہے کیلشیم اور مگنیشیم کے جو سلفیٹس ہیں ان کی وجہ سے پرمنیٹ ہارڈنیس ہوتی ہے تو اگر ہم کسی طریقے سے اس کیلشیم اور مگنیشیم کے جو سلفیٹس ہیں ان کو انسالوبل سارٹس بنا کر نکال دیں تو ہمارا وارٹر جائے وہ سوفٹ ہو جائے گا ایسا کب ہوتا ہے بائی ایڈنگ واشنگ سوڈا اس کے اندر کیا ایڈ کر دیا جاتا ہے واشنگ سوڈا واشنگ سوڈا کا فارمولا کہہ جی این ایٹو سی او تھری یعنی سوڈیم کاربون اور سوڈیم زیو لائٹ یا سوڈیم زیو لائٹ استعمال کیا جاتا ہے کس طرح پہلا میتھرڈ بائی یوزنگ واشنگ سوڈا اور دوسرا میتھرڈ ہم ڈسکس کریں گے بائی یوزنگ سوڈیم زیو لائٹ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی واشنگ سوڈے سے کس طرح ہم پرمنیٹ ہارڈ وارٹر کو سوفٹ کر سکتے ہیں جب ہم اس کے اندر واشنگ سوڈا ایڈ کرتے ہیں تو وہ کیا کر دیتا ہے جی ریموو کر دیتا ہے کس کو کالشیم اور مگنیشیم کو کیا بنا کر ان کے انسالبل کالشیم اور مگنیشیم کاربونیٹس سپیشلی تو وہ ان کے کاربونیٹ بنا کر جو کالشیم اور مگنیشیم کا کاربونیٹ ہے وہ انسالبل ہوتا ہے اب دیکھیں بیسک ہے کیا پانی کے اندر جو موجود ہے جس کی وجہ سے وارٹر ہارڈ ہوا ہوا ہے مگنیشیم سلفیٹ ہے اور کالشیم سلفیٹ ہے ان کی وجہ سے وارٹر پرمنیٹ ہارڈ ہو گیا ہے ہم کو ایسا میتھڈ اڈاپٹ کریں گے کہ یہ مگنیشیم سلفیٹ جو ہے یہ مگنیشیم کاربونیٹ میں چینج ہو جائے گا کالشیم سلفیٹ جو ہے یہ کالشیم کاربونیٹ میں چینج ہو جائے گا اس لئے منگنیشن municipalities اوراکیلشن موجود ہیں سی لئے آپ کے اندر انسیلاں زغ Lead ہمارا وارٹر یہ سوفٹ ہو جاتا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح یہ جو ہے ان کا ریکشن ہوتا ہے دیکھیں ویری سیمپل اگر آپ نے یہ پڑا ہے کہ جی واشنگ سوڈا ہے واشنگ سوڈا کا فارمولہ جی آپ کے پاس این اے ٹو سی او تھری آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے کس میں اس وارٹر میں جس کے اندر ہارڈنس موجود ہے کونسی ہارڈنس موجود ہے سپوز ہم کہتے ہیں مگنیشیم سلفیڈ کی وجہ سے وہ وارٹر ہارڈ ہوا ہوئے اب ہم نے یہاں اس کی صرف کیمسٹری ڈسکس کرنی ہے ویری سیمپل کہ جی آپ کا یہ سوڈی کاربونیٹ واشنگ سوڈا جو آپ نے ایڈ کی ہے کیا کرنے کے لیے وارٹر کو سافٹ کرنے کے لیے یہ اس وارٹر کے اندر آرڈی جس کی وجہ سے وہ ہارڈنس ہے مگنیشیم سلفیڈ اب جب ریکشن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی ویری سیمپل ان کے جو ہے آئین ایکسچینج ہو جاتے ہیں یہ جو سوڈیم ہے یہ یہاں شفٹ ہو جاتا ہے اور یہ جو مگنیشیم ہے یہ سوڈیم کی جگہ پہ جاتا ہے ویری سیمپل ریکشن نو نیڈ آف اینی بیلسنگ ایکویشن جسٹ آئین ایکسچینج ہو جاتے ہیں یعنی سوڈیم کی جگہ پر مگنیشیم آ جائے گا اور مگنیشیم کس کی جگہ پہ چلا جائے گا آپ دیکھیں میں ریکشن یہاں سے دیکھ کے لکھنے لگا ہوں یہاں پر جو تھا آپ کے پاس مگنیشیم سلفیٹ ہے نا یہ دیکھیں یہ سلفیٹ تو ویسے کب ویسے اب اس کے ساتھ نیا کون آئے گا سوڈیم تو یہ این اے ٹو ایس او فور پلس وہ جو کاربونیٹ تھا سی او تھری تھا اس کے ساتھ کون آ جائے گا میں پہلے کاربونیٹ ہی لکھ دیتا ہوں اس کے ساتھ کیا آ گیا جی یہ مگنیشیم یعنی ایم جی سی او تھری کیا مشکل تھا جی اس ریکشن میں دیکھیں ویری سیمپل کہ یہ جو آپ کا سوڈیم ہے سوڈیم نے کس کی جگہ لے لی جا کر مگنیشیم کی تو یہ تھا سوڈیم کاربونیٹ اور مگنیشیم سلفیٹ اب کیا بن گیا سوڈیم سلفیٹ اور مگنیشیم کاربونیٹ یہ جو مگنیشیم کاربونیٹ ہے یہ والا جو ہے انسالوبل ہوتا ہے وارٹر میں کیا ہوتا ہے انسالوبل اس کے پریسیپ ٹیٹس بن گیا تھے اس کو ملیدہ کر دیتے ہیں سیمیلرلی اگر ہمارے پاس جو پانی موجود ہے اس کے اندر یہ چانس بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کیلشیم سلفیٹ موجود ہو سی اے ایسو فور اس کی ہارڈنیس جو ہے کیلشیم سلفیٹ کی وجہ سے ہو پھر کیا کریں گے وہی طریقہ کار ویری سمپل کیا یہ سوڈیم جو ہے کس کی جگہ لے لے گا کیلشیم کی اور کیلشیم کس کی لے لے گا سوڈیم کی دیکھیں میں اس کو لکھ دیتا ہوں جی این اے ٹو این اے ٹو ایسو فور یعنی سوڈیم سلفیٹ اور دوسرا کیا بن گیا جی کیلشیم کاربونیٹ سی اے سی او تھری یہ کیلشیم کاربونیٹ کیا تھے اس کے پریسیپٹیٹس بن جاتے ہیں انسالوبل ہوتا ہے وارٹر میں نیچے بیٹھ جاتا ہے کس میں کنمرٹ ہو جاتا ہے سوفٹ وارٹر میں اور یہ پرمننٹ ہارڈنس کو ریموو کر دیتا ہے بیری سیمپل نیکسٹ میتھڈ جو ہے ہمارے پاس جی نیکسٹ ہے سیکنڈ میتھڈ بائی یوزنگ سوڈیم زیو لائٹ ایز این آئین ایکسچینجر اس میتھڈ میں بھی ہم نے آئین ایکسچینجر کیا تھا یہ بھی آئین ایکسچینجر کے طور پر استعمال آئین ایکسچینجر یعنی اس میں آئین ایکسچینج ہوتے ہیں کیسے کہتا ہے سوڈیم زیو لائٹ جو ہے نیچرلی اکرنگ ریزن ہے سوڈیم زیو لائٹ کیا جی ہمارے پاس ایک قدرتی طور پر پایا جانے والا ایک ریزن ہے ریزن مین مکسٹر آف ڈیفرنٹ ایلیمٹس آف سوڈیم ایلمینیم سیلیکیٹ وہ سوڈیم زیو لائٹ کون سا لیا جی سوڈیم ایلمینیم سیلیکیٹ اس کا کیا فارمولہ تھا جی این اے ایل ایس آئی او تھری ٹوائس کہتا ہے which can also be prepared artificially یہ والا جو زیو لائٹ ہے اس کو جو ہے artificially بھی prepare کے جاتے ہیں یہ والا جو ہے ہمارے پاس یہ قدرتی طور پر پا جاتا ہے ورنہ اس کو مصنوعی طور پر بھی تیار کیا جا سکتا ہے یہ کس لیے یوز ہوتا ہے it is used for water softening سوڈیم زیو لائٹ کو کس لیے استعمال کیا جاتا ہے water soft کرنے کے لیے domestic یعنی گھرلو طور پر بھی as well as industrial scale اور industrial یعنی سنتوں میں فیکٹریوں میں بھی پانی کو hard water کو soft کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مطلب پہلے یہ بتایا گیا کہ سوڈیم زیو لائٹ کیا ہے نیچرلی اکرنگ ریزن ہے اس کا فارمولہ کیا ہے ن اے ایل ایس آئی او تھری ٹوائس اس کے علاوہ اس کو artificially بھی prepare کیا جا سکتا ہے کس purpose کے لیے استعمال ہوتا ہے water کو soft کرنے کے لیے کس لیول پہ domestic لیول پہ بھی اور industrial لیول پہ بھی اب process کیا ہوتا ہے کہتا ہے when water is passed through the resin جب پانی کو اس resin resin سے براد یہ جو ہم نے جس کی بات کر رہے ہیں sodium aluminium silicate اس میں سے پاس کیا جاتا ہے sodium ions of resin دیکھیں یہ ایک ڈیاگرام کے مدد سے ہم اس کو explain کرتے ہیں یہ ہمیں ایک sodium zeolite کا suppose ہم نے یہ ڈیاگرام بنا لیا اس sodium zeolite کے اندر یہ sodium کے آئینز ہم نے red color سے شوک کیے کہتا ہے یہ جو اس کے آئینز ہیں resin resin کے جو sodium آئینز ہیں یہ exchange ہو جاتے ہیں تبدیل ہو جاتے ہیں کس کے ساتھ with unwanted calcium and magnesium ion of hard water water hard کیوں ہوا تھا calcium اور magnesium ions کی وجہ سے یعنی calcium اور magnesium کے جب ions آئینز آجاتے ہیں کسی water میں خواہ و sulfیٹ کی فارم میں ساتھ آجاتے ہیں کلورائیڈ کی فارم میں جو permanent hardness ہو جاتے ہیں اب ہمارا issue یہ ہے کہ ہمارے اس water جو hard water ہے اس کے اندر calcium اور magnesium کے آئینز آجاتے ہیں اگر کسی طریقے سے ہم ان آئینز کو remove کر دیں تو ہمارا water soft ہو جائے گا تو ہم کیا کرتے ہیں جی ایک resin لیتے ہیں جس کے اندر sodium کے آئینز موجود ہوتے ہیں جب اس کے اندر سے hard water کو pass کیا جاتا ہے hard water کے اندر calcium اور magnesium کے آئینز ہوتے ہیں یعنی یہ calcium اور magnesium کے آئینز یہ کیا کرتے ہیں یہ resin کے اندر موجود sodium آئین کو replace کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی یہ دیکھیں یہ ایک enter ہوا تو یہاں سے ایک sodium آئین باہر نکل گیا ایک جب calcium اس کے اندر آگیا resin کے اندر اس میں سے جو water پاس ہوا اس میں سے calcium ساری سکو ہوگی لیدہ ہوگی تو calcium اور magnesium ہی unwanted chemicals تھے جو water کو hard کر چکے تھے جب وہ remove ہوگئے تو water کیا ہوگیا soft اس کو ہم chemical equation کی form میں دیکھتے ہیں کہ suppose ہمارے پاس sodium zeolite ہے na two zeolite اس کو جب کس کے ساتھ ایڈ کیا جاتا ہے جی calcium sulfate یعنی اس hard water کے اندر calcium sulfate موجود ہوتا ہے بلکل وہی پچھلے question والا méthode ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جی یہ والا جو calcium ہے یہ ریپلیس کر دیتا کس کو اس sodium کو sodium zeolite کے sodium کو ریپلیس کر دیتا اور وہ sodium جو ہے وہ جا کر اس calcium کی جگہ لے لیتا ہے ریزلٹ کے طور پر ہمارے پس کیا بن جائے گا جب یہ na2 یہاں سے ریپلیس ہوا sulfate کے ساتھ ہے تو یہ بن گیا na2 so4 sodium sulfate اور دوسرا بن گیا calcium zeolite اس طرح وہ جو sodium zeolite تھا at the end کیلشیم zeolite میں چینج ہو چکا ہوتا ہے دوبارہ اس پروسیس کو دیکھیں کہ یہ سرکولر شو کیا گیا یہ sodium zeolite شو کیا گیا یہ sodium کے آئین یہ calcium اور magnesium کے آئین چونکہ ہارڈ وارٹر کے اندر موجود ہوتے ہیں یہ اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں یعنی calcium آئین is سارے گل سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اگر اس سائیڈ سے دوسرے کمرے سائیڈ سے ایک بوائی انٹر ہو جائے اور ایک گل جو ہے اس دروازے سے آؤٹ ہو جائے اور ایک ایک سیٹ پہ وہ بوائی آکے بیٹھتا جائے اور ایک لڈکی باہر جاتی جائے تو آفٹر ہم دیکھتے ہیں کہ کیلشیم آئین اس میں کیا ہو رہے ہیں یہ پلس کا مطلب ہے ایڈ ہو رہے ہیں اور مائنس سوڈیم آئین کا مطلب سوڈیم اس میں سے کیا ہوئے ہیں مائنس ہو گئے ہیں نکل گئے ہیں تو فائنل پروڈکٹ ہمارے پاس یہ بنی یہ کیلشیم زیولائٹ میں کنورٹ ہو گیا اب کیلشیم آئین سارے ایکشینج ہو گئے ہیں اس کو اگر ہم کیمیکل ایکویشن کی فارم میں لکھیں تو یہ سوڈیم زیولائٹ پلس کیلشیم سلفیٹ یہ کیلشیم سلفیٹ کہاں سے آیا یہ اس وارٹر کے اندر موجود ہے جس نے ہارڈنیس کریئیٹ کی ہوئی اسی ہی ہی ہم نکال نکال چاہ رہے ہیں تو بیٹلی طور پر کس میں چینج ہو جاتا ہے کیلشیم زیولائٹ اس کیلشیم زیولائٹ کو دوبارہ ری یوز بھی کیا جا سکتا ہے وہ کیسے اس کو دوبارہ قابل دیکھیں جب یہ سارا کیلشیم سے بھر گیا آپ تو اس کے اندر کوئی اور جگہ ہی نہیں بچی کچھ سوڈیم کائن بچے نہیں کیونکہ سوڈیم نہیں ریپلیس ہونا پھر کیا کرتے ہیں اس کیلشیم زیولائٹ کو سوڈیم کلورائٹ کے ساتھ رییکٹ کرواتے یعنی کنسنٹریٹڈ وارٹر لیتے ہیں برائن لے کے نمک والا سلوشن لے کے وہ اس میں سے پاس کرتے اب پھر الٹا پراسز ہوتا ہے جب اس میں ہارڈ زیولائٹ اور دوسرا کیا ہو جائے گا جی جب کیلشیم وہاں جلا گیا تو سی اے سی ایل ٹو یعنی کیلشیم کلورائٹ بن جائے گا یہ ٹو ہیں تو اس کو ٹو سے ملٹیپلائی کر دیں اس طرح دوبارہ ری یوز یعنی دوبارہ قابل استعمال بھی بنا لیے جاتا ہے جو ہمارے پاس ریزن ہوتا ہے زیولائٹ والا نیکس جی ڈس اڈوانٹیج آف ہارڈ وارٹر ہارڈ وارٹر کو مسلسل استعمال کیا جائے تو اس کے کیا نقصان آتے ہیں نمبر ہارڈ وارٹر کنزیوم لارج اماؤنٹ آف سوپ ان واشنگ پرپس اگر واشنگ پرپس کے لیے ہارڈ وارٹر سابن کا بہت زیادہ خرچہ ہو دوسرا نقصان کیا جی ڈرنکنگ ہارڈ وارٹر کاز اسٹومک ڈس آڈر مسلسل ہارڈ وارٹر پینے سے میدے کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں انسان کا میدہ خراب ہو جاتا ہے اس کو خراب خزم کرنے میں پرابلم ہوتی نمبر تھری ہارڈ وارٹر سٹیم انجین سٹیم انجین کسی مویٹ ہیٹ کے اور بوائل کیا جاتا سٹیم پیدا ہوتی اسٹیم سے پھر چلائیا جاتا لیکن اگر ہارڈ وارٹر سٹیم انجین میں استعمال کیا جائے یا بوائلرز میں تربان میں کیا کیا رائع ہے ورہ مسلسل ان کی جو پائپس ہوتے ہیں یا ان کی وائلز کی نالیاں ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے کیلشیوم اور مگنیشیوم کے آئین جو سال وہ ڈیپوزٹ ہو جاتے ہیں اس کی بڑی سیمپل سی اگزیمپل ہے جیسے سردیاں میں ہم نا پانی گرم کرنے کے لئے ایک برتن استعمال کرتے ہیں مسلسلہ ڈیلی اسی میں پانی ڈال کے کرتے ہیں آپ کچھ اسے بعد دیکھیں اس کے نیچے نا وائٹ وائٹ کلر کے سکیل سے بن جاتے ہیں وہ بیسیکلی کیلشیوم اور مگنیشیوم کے سالٹس ہوتے ہیں جو اس کے اندر ڈیپوزٹ ہو جاتے ہیں اسی طرح وہ انجین کی جو پائپ ہوتے ہیں جن میں سے سٹیم گزرتی ہے تو وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے یہ کیلشیوم اور مگنیشیوم کے جو سالٹس ہیں وہ ڈیپوزٹ ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے وہ نالی کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے اس میں سے سٹیم گزرنے میں مشکل ہوتی ہے اور جب وہ زیادہ پریشر کے ساتھ گزرے گی تو اس کے پھٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے سو دوبارہ دیکھیں بیکاز کیلشیوم اور مگنیشیوم کے سالٹ کا جاتے ہیں ڈیپوزٹ یعنی سٹک کی جاتے ہیں انسائید اس کے اندر دی آر کارڈ سکیلز ان کو کیا بولتے ہیں سکیل بولتے ہیں وہ جو اس کے اندر سالٹ ایڈ ہو جاتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں دی آر بیڈ کننکٹر آف ہیٹ وہ ہیٹ کے بیڈ کننکٹر ہوتا ہے وہ ہیٹ کو پاس نہیں ہونے دیتے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا فیول یوز ہوتا ہے مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو ایکزمپل دی کہ وہ جو برتن ہے جس کے اندر پانی ڈال کے گرم کرتے ہیں کوئی ٹین اگرہ ہوتا ہے تو اگر اس کے نیچے یہاں سکیل جمتے جائیں گے جمتے جائیں گے جمتے جائیں گے تو یہ جو ڈائریکٹ کبھی ہیٹ ملتی تھی یہاں ہیٹ آئی تو وہ فوراں بائل ہونا شروع ہو گیا اگر وہ اتنی تیہ نیچے سالس کی بن جائے اور یہ جو سالس ہوتے ہیں وہ ہیٹ کو اپنے ندر سے پاس نہیں ہونے دیتے تو بہت زیادہ جو پانی آپ کا دس منٹ میں بائل ہونا ہوتا ہے اگر وہ سکیل نیچے جم جائیں تو بیس منٹ میں جو ہے یا تیس منٹ میں وہ وٹر ہوت ہوگا یہ تو تھی ایک سیمپل میں نے ایکزمپل دی ہے تو بائلرز میں بھی ایسا ہوتا ہے پھر وہاں زیادہ سے زیادہ فیول استعمال ہوتا ہے خرچ زیادہ بڑھ جاتا ہے انسالوبل کیلشیم اور جو مگنیشیم کے سلفیٹس ہیں ناٹ اونلی ریڈیوز ایفیشنسی آف انجن نہ وہ صرف وہ انجن کی کارکردگی کو بھی کام کر دیتے ہیں بٹ آلسو کاز دا بوائلر ٹو برسٹ اور وہ بوائلرز کے پھٹنے کا سبب بھی بن سکتے ہیں ایک تو وہ اس انجن کی کارکردگی کو کام کر دیتے ہیں دوسرا اس کے پھٹنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے نیکس جس کی سٹیڈی کر لیتے ہیں بک سے ہم پوری کوشش تو یہی کرتے ہیں جو سارا ٹاپک ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو کیمسٹری کا جو آپ کی جو ٹیکسٹ بک میں جو ورڈنگ دی گئی ہوتی ہے میں لائن ٹو لائن ورڈ ٹو ورڈ بورڈ بے پیسٹ کرتا ہوں جس کو کہتے ہیں کاپی اینڈ پیسٹ اس لیے تاکہ میٹرک سٹوڈنٹ کو جب گھر جا کے وہ چیزیں یاد کرتا ہے اس کو یاد کرنے میں پرابلم ہوتی اگر وہ گھر جا کے کتاب کھول کے سامنے رکھے لائن ٹو لائن اس بورڈ میں جو ہم پڑا ہارے ہوتے ہیں اس کو دیکھتا جائے تو اس کو سارے کنسیپٹس کلیر ہو جائیں گے چیزیں بہتر سمجھائیں گے یہ نہیں کہ میں چیدہ چیدہ باتیں بتا دوں ایک لیکچر کی فارم میں اور باقی سٹوڈنٹ خود کریں وہ ساری ورڈنگ جو بک والی ہے وہ ساتھ ساتھ لکھی ہے تاکہ سٹوڈنٹ کو اس ٹوپک کو سمجھنے میں آسانی ہو جب وہ گھر کتاب سامنے رکھے اس کو ریڈ اوٹ کرے تو اس کو سیم جو ہے وہی ریفلیکشن نظر آئے تو آل موست یہ سارا اس کے اندر ہم نے ریڈ اوٹ کر لیا ہے لیکن پھر بھی ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں پیج نمبر 142 پہ آجی ریموول آف پرمنٹ ہارڈنیس ریموول کہتا ہے پرمنٹ ہارڈنیس can only be removed by using chemicals یہی بات ہم نے یہ عاملے کی لکھی پرمنٹ ہارڈنیس can only be used by removed by using the chemicals کیلشیم اور مگنیشیم are removed by insoluble salts by adding washing soda اور sodium zeolite جو پرمنٹ ہارڈنیس ہے وہ washing soda ڈالنے سے یا sodium zeolite کے مدد سے دور کی جا سکتی پہلا میتھر by using washing soda the addition of washing soda remove the calcium and magnesium the addition of the addition of washing soda remove the calcium and magnesium ڈالنیس as insoluble calcium and magnesium کاربنیٹ انسولیم کاربنیٹ اور مگنیشیم کاربنیٹ آگے یہ کیمک ایکشن آگیا next is using sodium zeolite sodium zeolite is a naturally occurring resin of sodium aluminium silicate this sodium aluminium silicate is a naturally occurring resin which can be prepared artificially جس کو مصنوعی طور پر بھی تیار کر سکتے ہیں it is used for softening of water at domestic as well as industries کے لئے گھروں میں بھی اور انڈسٹری کی سطح پہ بھی water کو soft کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے when water is passed through the resin جب اس ریزن میں سے water کو پاس کیا جاتا ہے sodium ions of the resin جو ریزن کے sodium آئین ہیں وہ exchange ہو جاتے ہیں with unwanted calcium and magnesium ions of the hard water hard water کے اندر جو موجود calcium اور magnesium کے آئین کے ساتھ ان کے ساتھ وہ exchange ہو جاتے ہیں اور یہ نیچے reaction جو ہم نے ایکسپلین کیا آگے پھر disadvantages water آگے same to same hard water consume large amount of soap in washing purpose number two drinking hard water causes stomach disorder یعنی جو مسلسل hard water پینے سے stomach جو ہے میدہ جو ہے انسان کا وہ خراب ہو جاتا ہے hard water is unfit for used in the steam engine steam engine میں بھی جو ہے اس کے لئے بھی مناسب نہیں ہے کیوں boilers and turbines because insoluble calcium and magnesium salt deposit inside کیونکہ boilers میں اور وہ جو turbines ہیں ان کے اندر insoluble calcium اور magnesium کے جو salts ہیں وہ deposit ہو جاتے ہیں اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں they are called scale ان کو scale بولا جاتا ہے they are bad connector of heat وہ heat کے بڑے bad connector ہوتے ہیں یعنی ان میں اپنے آپ میں سے heat pass نہیں ہونے دیتے and hence more fuel is used اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ fuel زیادہ استعمال ہوتا ہے insoluble calcium and magnesium sulfates not only reduce the efficiency of the engine نہ صرف وہ engine کی کارکردگی کو کام کرتے ہیں but it also cause the boiler to brust بلکہ وہ boiler کے برست ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے next یہ دیا گیا test yourself 15.2 which salts are responsible for hardness of water calcium calcium and magnesium bicarbonates sulfates chlorides all of them temporary hardness and permanent number 2 is to explain the chemistry of removing temporary hardness by boiling water what is the principle of removing the permanent hardness of water what is the principle of iron exchange basically iron exchange which is called iron exchange which is called iron exchange yes fourth how does the addition of sodium carbonate remove permanent hardness of water sodium carbonate permanent hardness remove this reaction we have seen calcium magnesium and magnesium which is called magnesium carbonate and calcium carbonate they are insulable and they are soft how does sodium zeolite soften water sodium zeolite water which is soft which is called sodium the enzymes replace calcium and magnesium which is called what do you mean by boiler scale boil scale how do they remove which is called which is called which is called calcium and magnesium which is called scales lage can be removed which is called іşین ち موسیقی